بھولے وائی ایسی دیا جو سموچی بھول کو مٹا دے ایسی دیا کہاں ملے گی برحم عبدالتمام برحم عبدالتاؤں میں جو ارتم ہے سو یہ ایک اور سروتریم برحم نشتھام ایک بات اور لگا دی برحم عبدالتاؤں میں جدی وہ خودہ ہی برحم نہیں جانے گا ہم نے تو کاشی کے پندتوں سے بڑے بڑے پندتوں سے نام لینا ٹھیک نہیں ہے بیدانت سنا بھی ہے اور نارائن ان کے منہ ستی کو دیکھا بھی ہے اور انہوں نے کہا بھی کہ ہمارا شوک آپ مٹا دیجئے ایک پندت ہیں ابھی جیویت ہیں شرکرپا سے برد ہیں وہ بولے کہ بیدانت شاستر میں ایسی کوئی لائن نہیں ہے کوئی پکٹی نہیں ہے جس کا عرق میں نہیں لگا سکتا جس کا سمادان میں شنگ کا سمادان نہیں کر سکتا پرنتو ہم کو رونا آ رہا ہے آمک کے مرنے پر جمعی کے مرنے پر بڑا بھاری شوک ہو رہا ہے آپ 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 پرپا کر کے ہم کو اس سوک سے پار اتاریے کیسی میں اس سوک سے پار جاؤں بڑے باری پندت ان کی دگری دیکھو بیدانت سنبندی ان کا پد دیکھو بہت اوچھے تو بھئی ایسے نہیں پڑھے لکھے کا نام برہم عبدتم نہیں ہوتا ہے جس کو اپنے آتما کے برہم ہونے کا اسندک اسندک تاکشاتکار ہو گیا ہے کہ اپنا آتما برہم ہی ہے انیتو کا برہم بلکل ٹوپ چکا ہے وہ اتما برہم بید نارائن اس گروہ کے پاس جاؤ اور یہ جو بڑی بھاری کھٹ پٹ زندگی میں لگی ہوئی ہے یہ دکھ یہ چنتہ یہ بھائے یہ شو یہ وہ اس سے چھوٹنے کا اپائے کرو بولے بھائی اچھا گروہ تو ایسا چاہیے چیلا کیسے چاہیے کہ بولے چیلا لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی بولے گروہ ایسا چاہیے ہم کیسے بھی ہوں ہوتا ہے کیوں اپنی اور نہیں دیکھتے ہیں بابا دوسرے کے لئے اور دیکھتے ہیں خود بھی تو کچھ ہونا سہی ہے میدھا وی پرشو وی دوان اوہا پوہ وی لکشن وی چکشن ادھیکاریات موی دیایام اکتا لکشن لکشتہ ابھی لکشن بتلا رہے ہیں وہ لکشن جس میں ہوئے وہ برہ وی دیا کا ادھیکاری ہوتا ہے میدھا وی پرشو وی دوان ایک جگہ رام آئین کی کتھا ہو رہی تھی یہ رام کنکر جی کے پتا جی کر رہے تھے ان کے پتا جی کے لئے ہمیں ارجان پہتا ہوں پہتا ہوں تو جب کتھا کر کے نکلے تو سامنے تھی پان کی دکان دکاندار نے کہا پنڈت جی پالا گئی جرح ایک پیرا پان تو لی گئے اس نے مہارا پان دیا بولا پنڈت جی ہم دکان پر بیٹھ کے پان بھی بیچتے ہیں اور آپ کی کتھا بھی سنتے ہیں تو پنڈت جی بولے کہ کیوں نہ ہو دکان ہے نا دکان میں بیٹھتے تمہارا ایک کان کتھا میں ایک کان پان بیٹھنے میں دکان دکان والے تم ہو گئے اور رام گنگر کے پتا جی برد شیو نائک جی ان کا نام تھا نائک تو جدی شروطہ دکان ہوگا ہو شروطہ دکان ہوگا تو اس کی تمہنی میں بیدان تھوڑی آوے گا بیدھاوی پرشہ ہمارے میمان چک بولتے ہیں آرے آجاؤ بھئے ہمارے میمان چک بولتے ہیں ارثی سمرت تھا ودوان شاستر اپرید دست تھا سبر سوامی بولتے ہیں کہ چاہنے والا ہونا تہیے تم بیدان کا گیان چاہتے ہو کی نہیں بیدان کا نہیں آتما اور برم کی اکتا کا گیان چاہتے ہو کی نہیں گیان چاہنے والے تو بہت ہیں سمن کا گیان چاہنا دوسرا ہے اور پیسے سب بہت سب برم 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 نند دلیل لالی تل حرکا ویان جیتا سنکھ دندو پرحمان ڈبرات روما بدھو تبدو بدھتری اکشا بستار سیما سمد بھومان سمالو جوال بھمال روچد دھوست مایا بلاسہ شری پورنانند تیرتو مم من سی مناغ آتما بھاوام بھرتو اوم شانت 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 می دھاوی پورشو بدوان اوہا پوہ بلک بچکشنہ ادھکاری آتما بدیایام اکتا لکھانا لکھ شتہا اب بتاتے ہیں آتما جان کا ادھکاری دور ہے جیادہ کر کے ہندی بھاسا میں ادھکار شبد کا ارت ایسا ہو گیا ہے جیسے اس پر ہمارا کوئی حق ہو دعویٰ ہو اس جمین پر ہمارا ادھکار ہے اس سمپدہ پر ہمارا ادھکار ہے یا کوئی کسی چیز کا مالک ہو تو بولتا ہے اس کا میں ادھکاری ہوں سرکاری پدوں پر ادھکاری لوگ ہوتے ہیں اور کوئی مندر سنسطان ہوتے ہیں تو اس میں ادھکاری جی ہوتے ہیں یہ جو ویدانت میں ادھکاری شبد ہے وہ نہ حقدار کے ارت میں ہے نہ مالک کے ارت میں ہے یہ ہے یوگی کی ارت میں وہ ادھکاری ہوتا ہے معنی یوگی ہوتا ہے تو آتم بردیا آتم گیان کے یوگ کے کون ہے یہ اس کا بچار ہے اس لئے بھن 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 بھاساؤں میں جو ادھکار اور ادھکاری شبد چلتا ہے ادھکار اور کرتا بھی ہے ایسے اکباروں میں آج کل بہت چلے ایک شبنے کنل چلتے ہیں ادھکار اور کرتا بھی ہے تو اس بات کو دیکھ کر تو کئی لوگ بھرک جاتے ہیں کہ کیا ہم آتم گیان کے ادھکاری نہیں ہیں کرے بھائی تم آتم گیان کے ادھکاری ہی نہیں ہو تو سویم آتمہ اور سویم گیان سوروک ہو پرنتو یہ بات جاننے کے لیے تمہارے انتہ کرن میں جو جوگیتہ چاہیے جس جوگیتہ کے ہونے سے یہ گیان ہوتا ہے وہ جوگیتہ تم نے سمپادن کی ہے کی نہیں تو لوگ بھاشا میں جو ادھکار اور ادھکاری شبد ہے اور ویدانت میں ادھکار اور ادھکاری شبد کا جس ارت میں پریوب ہوتا ہے دونوں میں کچھ پھرک ہے دونوں میں کچھ پھرک ہے پھرک ہے ہمارے ایک میتر تھے وہ ڈیفرینس بولا کرتے تھے ہم تو نہیں جانتے اس سب کا کیا مطلب ہے تو وہ ہی پھرک پھرک ہے اسی ارت میں بولتے تھے اب دیکھو ادھکار کا ارت کے والے اتنی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک ٹھیک دھارن کر سکیں ایک تو شردہ کی پردھانتہ سے بھی دھارن ہوتا ہے اور بچار کی پردھانتہ سے بھی دھارن ہوتا ہے اس میں یہ نہ سمجھنا کہ جو بڑا بھاری پندت نہیں ہوگا اس کو بیدانت گیان نہیں ہوگا یدی وہ سدگرو کے پرتی بیدانت شاستر کے پرتی برحمات مئی کے پرتی شردھالو ہے تو اس کو گیان ہو جائے گا کیونکہ شردھا جو ہے وہ ستے کو دھارن کرنے کی شکتی ہے شردھا مانے ست ستی شردی کی ستے نام نے رکھ میں لکھا کہ شردھا میں جو شرد ہے وہ ستے کا نام ہے مدھو چارج نے کہا شردی تھی آستگتا یا آفیدھانم آستگتا کا ایک نام ہے شرد شردھا مانے ستے کو دھارا کرنے کی شکتی شردھا اور بچار دونوں ہی آتم گیان میں ادھکار کے پریوجک ہیں دونوں سے ہی منوشی جود ہو جاتا ہے آتم گیان دھارن کرنے میں اور سویم سمجھ نہ سکے اور کسی پر شردہ بھی نہ کرے تو بدھی تو ہو گئی بہر مو ہمارے ایک میمان سا کے پندت ہیں کاسی میں بہت جوگ کے پندت ہیں پتہ بھی رام شاست رہی تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں میمان سا پڑھتا تھا جنہ سوامی سے اور بیا کرن پڑھنے کے لئے دیا مہا شاست رام جس ترپاٹھی کے تو ترپاٹھی جی نے کہا کہ پہلے تم میمان سا میں اپنی پوری جوگتہ سمپادن کر لو تب بیا کرن پڑھو نہیں تو تمہارا دماغ دور چلا جائے گا تو وہ بھی ٹھیک نہیں بنے گا یہ بھی ٹھیک نہیں بنے جس بستو کا انسندھان کرنے کے لئے تم نے اپنی بھٹھی کو لگایا ہے اس کا ٹھیک انسندھان کرو تمہیں کیا چاہیے درب کے سوروب کا بیویق کرنا ہو تو بیش شک درسن پڑھو اس کا انسندھان کرو اور پرمان کا بیچار کرنا ہو تو نیائے درسن کا انسندھان کرو پرکرتی پور اس کا انسندھان کرنا ہو تو سانکھ درسن پڑھو اور اس کا ٹھیک ٹھیک ساکش آپ کار کرنا ہو تو جوگ عبیاض کرو سمائن کے جاؤ ہمارے وید ویدان کرنا ہے کہ آپ بھلے درب دیا وستو کے بارے میں چھیک چھیک جانکاری رکھتے ہو اور آنس کان ناک کے بارے میں بھی چھیک رکھتے ہو اور پرکرتی پورش کا بھی بیویق رکھتے ہو لیکن ایک بیوہاق ایسا چھوٹ گیا ہے جو آپ کو تکلیس دے گا وہ بیوہاق کیا ہے کہ انتہ کرن کی اشد بھی کا بیوہاق آپ نے پرمانوں کا بیویق کر لیا اور اندریوں کا بیویق کر لیا آپ نے پرکرتی اور پورش کا بیویق کر لیا سانگ سے اسنگتہ کا بیویق کیا اور سماد ہی لگا کر کے بلکل اسنگ سکھتی کا پرپی ساک کر لیا پرنتو آپ کے انتہ کرن میں جو ملینتائیں تھیں جنم جنم کی جگ جگ کی ان کے نبارن کا آپ نے کچھ حُپائے کیا کی نہیں جدی ملینتائوں کے رہتے آپ نے پرکتی جل اگنی کا بیویق کر لیا پرمانوں کا بیویق کر لیا آنکھ کان ناک کا بیویق کر لیا پرکتی پرس کا بیویق کر لیا پرنتو آپ کے من میں ملینتائیں جدی شیش رہ گئیں تو آپ کا جیان کبھی شد نہیں ہو سکتا اس لیے پور بمیم آمس نے آ کر کہا ینتہ کرن شدی کے لیے دھرم کا انش ٹھان کرو جو دھرم نہیں کرے گا ملینتا کے افا کرن کے لیے من میں جو ملن واسنائیں ہیں ان کو بھگانے کے لیے دھرم کے سوائے اور کوئی اپائے نہیں ہے اس پر زیادہ جور نہ بیششک میں دیا گیا نہ نیائے میں دیا گیا نہ سانکھ میں دیا گیا نہ یوگ میں دیا گیا بڑے حلکے بڑے حلکے دھنگ سے اس بات کا پرتفادن کیا گیا پرانت پور نیمان ساتھ بلکل دھرم لے سامنے آگئی ہم کو تو بابا انتہ کرن کا شو دھن کرنا ہے آپ نے گیتا میں یہ بات دیکھی ہوگی پہلے کشیتر کا بیویق ہے اور کشیتر کا بیویق کرنے کے بار اور کشیتر کا بیویق شروع کرنے کے پہلے امان اتم 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 یان سادھن کا برڑن ہے سادھن نہیں کروگے تو سنا سنا یا جو ساکشی ہوگا اور اسنگ ہوگا اور بھاو کیا ہوا ہوگا برتی بنانے سے جو ہوگا اس کے لئے جندگی بھر یہ شکایت بنی رہے گی کہ برتی ٹکھتی نہیں ہے اس لئے باسناؤں کی پریشدی آوشک ہے اور باسناؤں کی شدی ہوتی ہے دھرم کے انشتان سے اور دھرم ہیں تین بھاگ میں ایک بہیرنگ دھرم ایک انترنگ دھرم اور ایک پرم انترنگ دھرم تو بہیرنگ دھرم ہے کریات مک جگ جاگ دی کا شاہستر انشتان ہو اس میں بھی سادھارن لوگ نہیں جانتے ہیں اس بات کو کہ گرو اور شاہستر کی آگیاں سے جو انشتان ہوتا ہے وہ اہنکار صحیح انتہ کرن کا شودھن کرتا ہے اور گرو اور شاہستر کی آگیاں کے بینا منمانہ جو دھرم انشتان ہوتا ہے وہ اہنکار کو چھوڑ کر انتہ کرن کو شد کر سکتا ہے اہنکار کا پریشو دھن نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تو اہنکار بڑھے گا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ سوچا میں نے چھوڑ اس کی دوارہ جب انتہ کرن کی شدی ہوتی ہے یہ دھرم کے ہی بھاگ ہیں ایم تو پرم دھرم ید جوگ نات مدر سنم جاگ بلک نے کہا اب دیکھو بیدانت کا کام اب شروع ہوتا ہے تو بیدانت کا ادھکاری جو لوگ لاؤڈ سپیکر پر سن کے ہی دور پہ سڑک پر کھڑے کر سیوہم کا ڈنکہ بجانے لگتے ہیں وہ انعذکرت روپ سے ہی جیسے سڑک پر پہ کوئی مال اٹھا کے لائیا ہو کبھی پولیس پکڑ سکتی ہے کس کا مال ہے ایسے مہراج یہ دھر مراجہ کے سامنے پکڑا جاتا ہے تو میدھاوی پرشو ادھکرت ہونا چاہیے اس میں تو کون ادھکرت ہوتا ہے بتاتے ہیں میدھاوی پرشہ میدھاوی ہونا چاہیے ایک یہ بھی بات ہے کسی شبد کی جگہ پر کوئی دوسرا شبد نہیں گھول جاتا ہے وہ ہاں ٹھیک ٹھیک وہی شبد بیٹھنا چاہیے جیسے بدھی کے بات ہے بہت سے شبد ہیں سانسکرپ میں بدھی منیش دھشان دھی ہی پرگیا سی مو شی مات یہ سب بدھی کے بات ہیں لیکن کہا کس سبد کا پریوب کرنا یہاں میدھا شبد کا پریوب ہے دھیر دھارن آو میدھا دھارن آو شکریہ دھارن شکریہ جگت جو بدھی ہے اس کو میدھا کہتے ہیں جو سمجھ ہے اس کو دھارن کر سکھ سمجھتے تو بہت ہیں آپ جانتے ہو آپ سمجھتے ہو کہ دھوٹ نہیں بولنا چاہیے چوری نہیں کرنا چاہیے آپ کی سمجھ میں ہے بے ایمانی نہیں کرنا چاہیے دوسرے کو دکھ نہیں دینا چاہیے انا آپ سناب نہیں بولنا چاہیے آپ کی سمجھ تو بہت بڑی آئے بلکہ ایک اچھے سی اچھے دھرماتما کی جیسی سمجھ ہونی چاہیے وہ ایسی آپ کی سمجھ ہے پرنتو لو کن تو لگ گیا پرنتو وہ سمجھ سمجھ پر چھوٹ جاتی ہے پچھڑ جاتی ہے اور جیب آگے بڑھ جاتی ہے ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہے سمجھ کو چھوڑ کر جیب آگے بڑھ سمجھ کو چھوڑ کر ہاتھ آگے بڑھ تا ہے تو میدھا کس کو کہتے ہیں جہاں ہماری بولن میں چلن میں ہماری پرتیکریا میں سمجھ جڑی رہے ہم سمجھ چھوڑ کے نہ بولیں سمجھ چھوڑ کے نہ کریں سمجھ چھوڑ کے نب ہو گئے سمجھ چھوڑ کے اکٹھ نہ کریں تب اس کو میدھا بولتے ہیں جہاں سمجھ ہمارے جیون میں ہماری پربرطی کا نیانتران کرتی ہے دھرٹی اور پدھی دونوں جب اکٹھی ہوتی ہیں تب ان کا نام میدھا ہو جاتا ہے وہ اس دھرٹی اور میدھا شبد کا پریوں ایک ساتھ بھی آتا ہے دھیر بھارن آوتی میدھا میدھا اس کو کہتے ہیں جو کاٹ کر سکے ہو جو انوچیت کو کاٹ کر چھانٹ کر ہمارے جیون سے الگ کر دینے میں سمرت ہو اس کا نام ہوتا ہے میدھا ہنسار تھک مید رد ہو ہے کٹ کٹ الگ کر دیا بلکل یہ ادھر یہ ادھر اس کو ہم نہیں پکڑیں گے اس کو نہیں کریں دوسرے کیول میدھا بھی ہونے سے کام نہیں چلتا اوہا پوہ بچھانہ ہاں منوشی کے زیون میں اوہا پوہ مانے ترک بھی ترک نہیں ہوتا ہے اوہا پوہ کے مانے ہیں کوٹی پر کوٹی بچار ایک کوٹی بچھ میں دوسری کوٹی بچھ میں ایسا کرنے سے کیا لاب ہے ایسا کرنے سے کیا ہانی ہے ایسا نہ کرنے سے کیا لاب ہے اور نہ کرنے سے کیا ہانی ہے ایک پر ایک ایک پر ایک جب بچار کی کچھا چلنے لگتی ہے ادھیر گن کہتے ہیں آج کس کسی بارے کسی بشہ میں ادھیر گن کرنا ایک ایک کوٹی ایک پکش پور پکش کیا کیا بات کہتا ہے اتر پکش کیا کیا بات کہتا ہے ہن کرنا یہ کہتا ہے نہیں کہہ سکتا ہے درسن شاستر میں ایسے بچار ہوتا ہے کہ ہمارا بیرودی اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہے چناو میں سوچتے ہیں ہمارا دشمن کیا چال چل سکتا ہے کب پہلے سے اس کے لئے تیار رہو تو یہ پور پکش یہ اوہن ہے اور اتر پکش اپوہن ہے اپوہن مانے اپوان اب ہاو پردھان پکش نشید پردھان پکش کا نام اپو ہوتا ہے اور سبرتھان پردھان پکش کا نام اوہن ہوتا ہے اپنے پکش میں جکتیوں کو اکٹھا کرنا اوہن ہے اور اس کے پرتی پکش جکتی اپنے پکش اوہن کرنا اور اس کا اپوہن کرنا پور پکش کی جکتیوں کو سوچ لینا کہ کیا کیا بات تہی جا سکتے اور اتر پکش کی جکتیوں کے دوارہ اس کا اپوہن کرنا یہ سدھانت کے نرنے میں اپیوگی ہے تو آپ پانچ بات پر دھیان رکھنا ایک ایک خاص وشہ پر بچار کرنا ہے کہ اس میں سنسے یہ ہے اور اس میں پھول پکش ایسا کہتے ہیں اس کا اتر پکش یہ ہے اور اس کا فیصلہ سدھانت پکش یہ ہے اس کا نام ہوتا ادھکران تو ادھکران ادھکران کا جو ٹھیک ٹھیک بچار کر چکے پرتیک وشہ پر کہ جیسے برم جگیاسا بشہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یہ سنسے ہے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ پھول پکش کرنا چاہیے یہ اتر پکش ہے اور جج کا فیصلہ ہے کہ ضرور کرنا چاہیے اب اس کے سب پکش میں جھتیاں ہیں اس کو بولتے اوہا پوہ بچک چھنا دیکھنا اوہ اور ابوہ کو اوہ اور ابوہ کو پرتیا دیکھ سکے کہ اس میں یہ پرکش کی جگتی ہے اس میں بچک چھنا ہونا چاہیے اوہ لکش جو پروش ہے وہ آدم بیدیا کا اگھ کرت بیقتی ہے اس کو بلکل پروش ہے جائے چاہے جہاں جائے وہ گھر کا بالک تو گھر کا مالک ہے لیکن تیجوری کی چاوی اس کے ہاتھ میں تب دیتے ہیں جب سمجھ جاتے ہیں یہ نقصان نہیں کرے گا فائدہ کرے گا اپنا بیٹا تیجوری کا مالک ہے کہ نہیں گھر کا مالک ہے کہ نہیں ہے تو مالک لیکن جب یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بیدانت میں سادھن پرمان کا انگ ہے یہ ادھوت ہے یہ الٹوانسی ہے کبیر کی اور سب سادھنوں میں پرمان سب درشنوں میں پرمان سادھن کا انگ ہے اور بیدانت درشن میں سادھن پرمان کا انگ ہے پہلے سادھن کرو پھر بدھی کی آنک نرمل ہوگی اور اس دے اپنے سوروک کے روپ میں بس دو کو دیکھ سکو گے اور اور میں پہلے پرمان سے جانو کی پرمی کیا ہے اور پرمان کیا ہے اور پرمان کیا ہے تو پرمان کو پرمی کا درشن کیسے ہوگا اس کے لئے سادھن کرو جان کر کے جہاں انہ ہوتا ہے پرمی سادھن وہاں سادھن کرنا پڑتا ہے پرمان کے بعد اور جہاں اپنا سوروک ہی ہوتا ہے لکش وہاں سادھن کے بعد پرمان اپنا سکتہ کام کرتا ہے یہ دو دو پرک ہے ویران تردی کا یہ رہنس ہے نشٹے کیا گیا ہے یہ مط مان یہ نشٹے کیا گیا ہے یہ مط ہے یہ شرون اور منن دونوں سے پرنسپن عرد ہے کیا ہے کہ برحم جگیاسا کی جوگتہ ایسے پرش میں ہوتی ہے برحم جگیاسا جوگتہ یا بلکل ادھکار کے لیے اس سبد کا پریوڑ ہے برحم جگیاسا دھکار مط ایسے پریوڑ برحم جگیاسا جوگتہ مط تو کس کو ہوتی ہے بھئی کچھ سوچ بچار کے دیکھو بالک ہوتا ہے تو اس کو کیا موں میں ڈالنا چاہیے کیا نہیں ڈالنا چاہیے یہ بھی بیک نہیں ہوتا ہے ہے نا اچھا تھوڑا جب بڑا ہوتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ یہ چیز موں میں ڈالنے پر میٹھی لگتی ہے اور یہ چیز موں میں ڈالنے پر کڑوی لگتی ہے تو میٹھی چیز دیکھے گا تو موں میں ڈال دے گا اور کڑوی چیز دیکھے گا تو بلکل موں بند کر لے گا دیکھو اس سواد کا بیویق اس کے جیون میں پرارم ہو گیا پہلے وہ آگ میں ہاتھ ڈالنے میں ہٹکتا نہیں ہے لیکن جب جان جاتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جلتا ہے تو آگ کو چھونتا چھونتا نہیں ہے تو بیویق شبد کارت ہوتا ہے بیوی چن کہو تو کسی دوسرے سدھانت کا بھی بیویق سنا دیں اس سدھ تلنا کرنے میں سبیدھا ہو گی شری رامانو سمپردائے میں سات سادھن مانتے ہیں جیسے چار مانتے ہیں ادویتیوں میں تو ان کا چار نہیں ہے تو نو لیکن انہوں نے گنتی جرہ ایک میں چھے کو ملا دیا ہے نا ایک میں چھا کو ملا دیا ان کا تیسرا سادھن چھے بیبھاڑ میں ہے تو جدی چھوہوں کو چھے رکھیں تو ان کا نو ہو جاتا ہے اب رامان سمپردائے میں سادھن ایسا مانتے ہیں آپ کے کام کی بات ہے بیبیق مانے وہ کہتے ہیں آہار بیبیق آپ کھاتے کیا ہیں تو بولے جدی شد بھوجن کریں گے تو آپ کا من شد ہوگا اور اشد بھوجن کریں گے تو آپ کا من اشد ہوگا تو بھوجن میں تین دو سنہوں نے بتایا بس تو سبحاو سے ہی اشد ہو یہ ایک دو شد اس میں کوئی اشد تو بس تُو ملا دی گئی ہو یہ دوسرا دو اور کیسی جگہ میں کیسے برطن میں کس آدمی کے دوارہ بنائی گئی ہے یہ آشر دو جاتی دو جن میں جاتی دو اس قسم کی وہ چیز ہے اور اس میں کیا چیز ملائی گئی ہے اور ایک معنی جب جب بھو جن کیجئے جب جب بھو جن کیجئے کھاتے سمیہ دیکھ لیجئے یہ یہ کیا ہے اس میں کیا ملا ہے یہ کہاں بنا ہے اور ایمانداری سے ہمارا حق اس کو کھانے کا ہے کہ نہیں اس کو بولتے ہیں رامان سمپردائے میں بیویق اب جرہ جوگیوں کا بیویق دیکھو یوگ میں بیویق کیسا ہوتا ہے بیویق شبد ان کے بڑا گمبیر ہے وہ تو درش بیویق کو بیویق بولتے ہیں ستوانیتا کھاتی کو بیویق بولتے ہیں پرنطو ہلکے پھلکے عرصے بیویق شبد کا پریوم کرتے ہیں جیسے پرنام تاب سنسکار جن برطی بیویق بیویق پورس ہوگا تو یہ دیکھ گا کہ جو کام ہم کریں گے یا جو بھوگ ہوگیں گے اس کا ایک سنسکار ہمارے پتہ پڑے گا ہے نا بینا ہم نہ رہ سک ہیں تو سوچ نہ چاہیے نا کہ ہم کیسا سنسکار اپنے من میں ڈال رہے ہیں خود اپنے بارے میں سوچ نہ چاہیے کہ ہم آگے اپنے پرادہین اپنے پرادہین ہونے کی جھکتی تو نہیں کر رہے ہیں کھانا کوئی نبات لکنو میں وہ پتھا اپنے ہاتھ سے جھوٹا ہی نہیں پہن سکتا تھا جب کوئی پہنا ہوئے تھا پہنے تو جب انگریجوں نے آگ پرمن کیا تو وہ بیچارے پلنگ پر بیٹھ کے ادھر دیکھیں کہ کوئی جھوٹا پہنانے والا ہے کہ نہیں اور پکڑے گئے انگریجوں نے ان کو پکڑ نام دیکھو دوسری بات ہے بیبک کرو کہ جو کام تم کر رہے ہو جو کھا رہے ہو جو بول رہے ہو جو سنگ رہ کر رہے ہو چار بات پر زیادہ دھیان لکھنا چاہیے جو اکٹھا کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہو گا عدلی پیڑی کے لیے اکٹھا کر رہے ہو تو تب تک وہ تمہارے گھر میں رہنے دیا جائے گا چور ڈاکو پولیس افسر سرکار کانون رہنے دیں گے کی نہیں پر نام پر بیچار کرو کھٹ تو رہے ہو اگلی پیڑی کے لیے ٹھیک ہے پرند وہ رہے گا کی نہیں رہے گا پر نام پر بیچار کرو کھا تو رہے ہو پرند وہ پچے گا کی نہیں پچے گا پر نام مانے ہو پری پاک کھا تو رہے ہو کر تو رہے ہو پرند اتنا پریشنم تو کہیں نہیں کر رہے ہو کی آہا شرم سے بکھاری آ جائے پر نام پر ترشتی رکھ چاہی یہ بیویق بول تو رہے ہو سامنے والا سن رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ نہیں وہ جا کے اپنے گھر میں یہ بات کہے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اپنے متروں سے کہے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا تم سوچتے ہو تو وہ چھپا لے گا تو تم سے نہیں چھپی تو وہ کیسے چھپا ہو گا کرنے میں پرنیام پردرشتی ہوگنے میں پرنیام پردرشتی بولنے میں پرنیام پردرشتی سنگرہ کرنے میں پرنیام پردرشتی یہ بیویق کا گرت رہنا چاہیے یہ تو بلکل بیعوہر ایک ہے ابھی بیدانت میں جس کو بیویق کہتے ہیں وہ دوسری بات ہے تو سنسکار پرنیام اور تاب لو سنسار میں اپنے سے بڑے کو دیکھ کر جس کے پاس زیادہ دھن ہے جس کی زیادہ عجت ہے اس کو دیکھ کر کے من میں کوئی جلن تو نہیں ہوتی آپ کو اس کا بیویق کر لیجیے اور ایک الجھن من میں آتا ہے سنیما دیکھ آویں تاس کھیل لیں کچھ جپہی کر لیں اجا کر لیں جھان کر لیں اور آپ کے اندر جیت کس کی ہوتی ہے آپ نے کبھی بیویق کر دیکھا ہے سو جائیں آلس سیر ندر پرمات تمہ گنا گیا سنیما دیکھ آویں باسنا بردی کا سب سے بڑا ادھی پر آپ جرح دیکھو کہ آپ کی باسنا پوری ہوتی ہے تب آپ شکھی ہوتے ہیں سنیما یدی باسنا شانت ہو جاتی ہے تب آپ سکھی ہوتے ہیں یدی باسنا پوری پوری کر کے باسنا آپ سکھی ہونے کی عادت گالتے ہیں تو آپ ہمیسہ دکھی رہیں گے سکھی ہوئی نہیں سکتے اور یدی آپ باسنا کی شانتی سے سکھی ہوتے ہیں تو اسی سمجھ سکھی ہو سکتے ہیں تو یہ جو گن پرتی بیروت ہے اس کا بھی بیویگ کرنا تہیے اور بیویگ کر کے دیکھو تو ان میں فنسنا ان میں فنس جانا یہ دکھ کا تھیتو ہے نتیا نتے کے بیویگ سے جلدی بیراغ نہیں ہوتا جڑ چیتن کے بیویگ سے جلدی بیراغ نہیں ہوتا پرن سکھ دکھ کے بیویگ سے بیراغ جلدی ہوتا ہے تو آپ اپنی بیویگ شکتی کا فریوگ جو ہے وہ سکھ دکھ کے بیویگ میں کرو ایسا یوگ درسن کہتا ہے اور اس کے بعد آتمان آتمان کا بیویگ کرو دکھ درشن کا بیویگ بیویگ مانے پرکھٹ کرا دو چیز ایک میں ملی ہو تو ان کو الگ الگ کرنا اس کا نام بیویگ ہوتا ہے اچھا جی آپ دیدان کیوں کہ بیویگ کی تھوڑی چر تک کرو بیویگ بیویگ